مصل فیل ہونا چاہے جتنے بڑے سے بڑے بوڈی بیلڈر ہیں ان کی یہی فیلوسیوی یہی مائنڈ سیٹ رہتا آج ایک ایک ریپ میں اپنا مصل فیل کریں گے فرنٹ ریزز کر رہے ہیں تو فرنٹ ڈیلٹ ہی فیل ہوئیں گے ہاتھ فیلڈ نہیں ہوگا وہ ویٹ یہاں سے چلتا یہاں سے نہیں چلتا سائٹ ڈیلٹ میں ویٹ یہاں سے چلتا یہاں سے نہیں چلتا ایسے ریر ڈیلٹ کے لیے ٹھیک ہے شولڈر پریس میں کندھوں پہ وجن رہتا ان کے ہاتھوں وجن نہیں رہتا بوڈی بیلڈرز کے وہ یہ سوچتے ہیں تو یہی مائنڈ سیٹ رکھنا ہر کسی کو اور کوئی بھی ہو یہ نورمل بندہ بھی ہے نا کوئی جسے بس فیٹ رہا جیم آ کے جو صرف فیٹنیس کے لیے جیم کر رہا اس کے لیے بھی یہ بات علاق ہوتی ہے آپ کر رہے ہونا ورکاوٹ تو جس مسل کے لیے کر رہے ہو وہ مسل فیل ہونا چاہیے بس ویڈ کا مومنٹ نہیں رہنا ویڈ آپ کے مسلس کو پروپر طریقے سے پمپ بھر دے اس میں مطلب مسل آپ کے فیل ہو ٹائٹ نیس بھر دے اس میں ٹھیک ہے سب سے زیادہ کوئیری جو مل رہی ہے نا شولڈرز کو لے کے ہی مل رہی ہے جن میں بھی جاتا ہوں جب بھی سب پوچھتے ہیں جی بھائیہ شولڈر کے لیے کچھ بتاؤ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میکسیمم اس میں جو ایکسسائز ہیں وہ ہے آئیسولیشن ایکسسائزز آئیسولیشن مومنٹس ہیں شولڈر کے ورگ آٹو میں میکسیمم آئیسولیشن مومنٹ ہیں یعنی کہ ایک مسل پر کام کر رہے ہیں سب اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس میں ہیوی نہیں جانا لوگ کیا آئیسولیشن مومنٹ میں بھی ہیوی جاتے ہیں ریپ ان سے لگتے نہیں اور جھٹکے مارتے ہیں اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے آئیسولیشن مطلب لیس ویڈ اینڈ مور ریپس آئیسولیشن مومنٹس میں ریپس زیادہ ہونے چیئے ہیں ویڈ اتنا میٹر نہیں کرتا تب ہی وہ کنڈیشننگ نکل کے آتی ہے اب کنڈیشننگ اچھے ہوگی تب ہی شیپ اچھے ہیگی اور تب ہی آپ کے شولڈر اچھے لیں گے فرنٹ ڈیلٹ ہے اس کے لیے فرنٹ ریزیز ہے بیسک ایکسس ہے جہاں سب سے زیادہ ٹھیک ہے آئیسولیشن مومنٹ ہے اب اس میں کیا دنیا کے سب سے ہیوی ڈمبل لے لے ہوئے ہیں ایسا پر پوری باڈی ہلا ہلا کے ایسے شولڈر فرنٹ ریزیز کرتے ہیں فرنٹ ڈیلٹ ریزیز اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے ان کی دیکھا دیکھ پھر جو نئے بچے آتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں پھر مطلب وہ نا سب بھیڑ چال چلنے لگتے ہیں تو اس چیز کا کچھ فائدہ نہیں انجری اور کرا کے بیٹھ جاؤ گے ایک بات یاد رکھ لینا شولڈر ایسا جوئنٹ ہے یہ ہر جگہ یوز ہو رہا آپ بیک کر رہے ہو اس میں بھی روئنگ کرتے ہیں یا پول ڈاؤن کرتے ہیں شولڈر یوز ہو رہا چیسٹ کر رہے ہو اس میں تو سب سے آتا ہے فرنٹ ڈیلٹ کا یوز اور ریر ڈیلٹ کا بائیسپ بھی آپ کے کہیں ہاتھ بھی شولڈر کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں باڈی کے ساتھ تو یہ سب سے مین جوئنٹ ہے مین مزل گروپ ہے پوری باڈی کا مین تو ساری ہیں پر یہ ایسا ہے یہ والنرے وال ہے سب سے آزا انجری کے اگر آپ گلت ایکسرزائز اور گلت فارمیشن کے ساتھ کرو گے تو دیکھو فرنٹ ڈیلٹ کے لیے اگر فرنٹ ڈیلٹ ریزز ہے نا جو کی ایک آئیسولیشن ایکسرزائز ہے تو اس پہ ویٹ گم رکھو ریپیٹیشن زیادہ رکھو اس کے ویریشنز کافی سارے ہو سکتے ہیں آپ ڈمبل سے کرو آپ پلیٹ سے کرو آپ بار بیل سے کرو یا کیبل سے کرو کیبل پہ ٹینچمنٹ لاؤ کے کرتے ہیں نا دیکھیں کتنا اچھا آتا فیل فرنٹ ڈیلٹ پہ سوچ کے کرو فرنٹ ڈیلٹ کر رہے ہیں اس کو مائنڈ مسل کنیکشن اس سے بناو یہ مصر ہو جو کہ میرے بائیسیپس فٹیگ ہو رہے ہیں میرے فورم فٹیگ ہو رہا نہیں ٹھیک ہے سائیڈ ڈیلٹ کے لئے سائیڈ ڈیلٹ ریزیز ہے تو بھئی اس میں بھی دنیا لے لے گی پچا پیچاس کلو کے دمبل لگانے لگتی ہے یوں دیکھو اور دوسری گلتیہ کرتی ہے جب نیچہ آتے ہیں نا سائیڈ ڈیلٹ کی ایکسسسائیز سائیڈ ڈیلٹ ہی انبول رہے ہیں چیئے سائیڈ ڈیلٹ ہی کھولو ہی چیست اب رکھو آپ کے سائیڈ ڈیلٹ کھولیں گے تھوڑا بہت انبولمنٹ رہے گا اتنا نہیں کہ پورے کھول رہے ہیں اور ویڈ ہے ویڈ ہے ویڈ لے لوگ جھٹکا جائے گا لور بیگ میں بھی جھٹکا آنے کا چانس ہے اس سے اور یہ تو شوڑڈر جائیں گی جوائنٹ بچا کے رکھو ریپ زیادہ نکالو ویڈ کم رکھو ویڈ ویڈ رکھو جس میں آپ 15 پلس ریپ 25 مار لو تو بڑھ 30 مار لو اور بڑھ اتنے زیادہ بجھو پر ہاں رکھو کنڈیشننگ جو سیپریشن آتا نا تینوں ڈیلٹ میں وہ پتہ چلے گا اب ریئر ڈیلٹ میں دو ایکس سائز ہیں فیس پلس اور ریئر ڈیلٹ فلائز جو ماشین پہ کرتے ہیں چیسٹ والی ماشین پہ اس کو اٹیجمنٹ پیچھے کر کے اس میں بھی جھٹکے بھائی جھٹکے نہیں لگانے ریئر ڈیلٹ کا سیدھا سفند فیس پول کر رہے ہونے تو کیول پکڑ کے ایلو سے پول کرو پورا وائ بناو وائ ہوتا نا اس الف اس کی طرح وائ بناو اور کانو کے اپر لاؤ ٹھیک ہے ریئر ڈیلٹ فلائز بھائی ایلو سے پوش آؤٹ کرو ٹھیک ہے اور بس اتنا لاؤ یہاں تک ریئر ڈیلٹ ایکٹیویٹ رہتا اس کے آگے نہیں ٹھیک ہے یہیں سے واپس چلے جاؤ جس سٹیک میں ویٹ رہتا نا ماشین کا اس سے ریفرنس لے لو سٹارٹ کرو زیرو وہاں سے سمجھو آپ پیچھے لے جاؤ ٹھیک ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو کا پورا دھیان رکھو پوزیٹیو اور نیگٹیو لگاتے پورا ٹائم انڈر ٹینشن رکھو ایک دم سے اوپر گھر ایک دم سے نیچ آگے نہیں ہے تھوڑا پوز دو سائیڈ ڈیلٹ ریز اس کی جو ماشین ہوگی کئی جیموں میں وہ اس کے پید ہوتا کافی اس سے اور اچھا فیل آئے گا ماشین نہیں کوئی دکھت نہیں آپ ڈمبل سے کرو پر کرو ایسا کرو کہ سائیڈ ڈیلٹ فیل پوری بوڈی فیل نا ہو اس میں ٹھیک ہے میکسیم آئیسولیشن مومنٹ ہے شولڈر کے ورکاؤ میں بار بار چیز کو بٹھا لو دماغ میں صرف دو کمپاؤنڈ ایکسسائز ہے ملیٹری پریس اور شرگز ملیٹری پریس ہے بس اور شرگز ہے بس یہ دو ایکسسائز ہے شولڈر کے ورکاؤٹ میں جو کمپاؤنڈ مومنٹ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہی نہیں ویریشن کافی سارے ہو سکتے ملیٹری پریس آپ چاہے مشین پہ لگا لو چاہے ڈمبل میں لگا لو چاہے سمیت مشین پہ چاہے بار بیل سے ایسی شرگز کا چاہے بار بیل سے چاہے مشین سے پر یہ ہے ان پہ آپ ہیوی جا سکتے ہو اب ان پہ بھی اتنا ہیوی نہیں کی رینج آف موشن دینا چاہے ٹھیک ہے دوسری بات جب سٹارٹ کرو نا ملیٹری پریس اب میں ملیٹری پریس آج کے ورکاوٹ میں نہیں کروں گا میں پہلی بتایا تھا last shoulder کا session تھا اور یہ ان دونوں میں ہی military press نہیں رہے گی اگلا session آیا shoulder کا اس میں رہے گی دو session ایسی جائیں گی ثرڈ session جو آیا گا shoulder کا اس میں military press کروں گا heavy اب heavy کا مطلب یہ نہیں بھائی ایک دمی سوپر heavy چلے جاؤ اٹھوانا spotter سے اٹھوانا پڑتا نہیں اتنا ہے کم سکم بھائی اپنی جان تو لگے اٹھانے میں اپنی جان لگے جاؤ پر یہ log نہیں کرنے کا بلکل بھی اس کو بین رکھو نیچے لاؤ کانوں تک اور کانوں سے واپس جاؤ military press سیدھا 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 سمجھ جاؤ دوسری بات اگر آپ کو difficulty لانی ہے اس چیز اٹھوڑا اور feel کرنا دیلٹ پر feel بیٹ ٹھیک ہے چیز شٹ اتار کر دیکھ لیں جس کی ڈیولپمنٹ اچھو فائیبر جیسے ہوں گے ٹھیک ہے کیا ہے کی جس ٹائم military press کرو نا تو جو bench ہوتی ہے بیٹھنے والی جس کی length جس کے پیڑ کی length یہا تک ہوتی ہے اس کو الٹا کر لینا اور اپنی چیسٹ اس پہ سپورٹ کر لینا چیسٹ سپورٹ کر لینا کم ویڈ لینا کیونکہ اس پہ ہیوی آپ جائے نہیں بھاؤ گے پورا ڈیلڈ پہ پھر کرنا military press چیسٹ سپورٹ کرنا دیکھنا ڈیلڈ پہ اچھے سے پی ہوگا اس لیے ویڈ کم لگا پاؤ ہوگے تب ہی کہتے ہیں quality over quantity weight quantity پہ مجھ جاؤ quality بناو quality بناو گے تب ہی مسل quality increase ہوگی تب جو broad shoulders آئیں گے سب سے زیادہ کوئیری آتی شوڑڈر کے لیے سب سے زیادہ کوئیری منتی شوڑڈر کے لیے کچھ بتاؤ آج بتا رہا سمجھ جاؤ broad shoulder والا لوگ جب آئے گا ٹھیک ہے تینوں ڈیلڈ پر اچھے سے کام تب ہی ہوگا تب جب آپ کم ویٹ اور maximum ریپس پر جاؤ گے ٹھیک ہے ملیٹری پریس میں ہیوی چلے جاؤ کوئی دکت نہیں پر اتنا ہیوی نہیں کہ آپ سپورٹر کی پری پری شہرہ استعمال کرنا پڑ رہا ملیٹری پریس کے لئے اب آجاتے ٹریپس کے اپپر شرگ شرگ کمپاؤنڈ مومنٹ ہے اس میں آپ کی بیگ بھی ہو رہی ہے آپ کی کور بھی ہو رہی ہو رہی ہے تھوڑا بہت بائس بھی ہو رہے ہوتے جب فور آمز بھی جب کیونکہ ہیوی اتنا پکڑ رکھ ہو دا اس کے کافی ویری ایشن ہو سکتے ہیں باکس روڈ سے کرتے ہیں میں پہلے باکس روڈ کا یوز کرتا تھا ریکار نہیں کر آست اس چیز کو ڈمبل اور بار بیل سے آپ دیکھتے ہو آج بھی ہو سکتا آگر بار برکاؤٹ ڈالیں گے اس میں نہیں تو ڈمبل سے کریں گے شرق ٹھیک ہے دوسرا کیا کہ کئی بیک ورڈ والی کرتے ہیں بھئی بیک ورڈ والی میں اس لیے نہیں کرتا نہ میں آپ سے کیاتا کرنے لئے مجھے سیف نہیں لگتی کئی کو سوٹ کرتے ہوگی کافی زیادہ مجھے سوٹ نہیں کھلیں اور جب پوزیٹیو لاؤ تو سکویز کرو پوری بیلٹ شرق کی پورا پیس ہے اپر لائے سکویز ہونا چاہیے کوئی آپ کے ساتھ ورکاؤٹ کرتا ہوگا اس کی پیچھے دو دونوں اگلی رکھوالے ایسے اچھے سے شرق ہوگا سوپر اپنے آپ کے لئے سوپر مین سمجھوگے جب وہ فیل ہو رہے ہوں گے شرق ہو نیچے سٹریچ ہوتے پوزیٹیو ریپ میں بہت اچھا لگے گا تو شرق کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کو اور ایکسرسائز میں بھی ہیلپ کرتی ہے روہنگ ایکسرسائز کرتے بیک میں روہنگ جو کرتے اس میں ہیلپ فول شرق دیکھیں ساری چیزیں انٹرکنیکٹیڈ ہیں اسی لئے کہتے ہیں ویٹ پر دھیان مت دو کوئی کتنا ویٹ لگا رہا لگانے دو میری تو آج تک یہی فیلوسیفی رہی ہے کوئی کتنا ویٹ لگاتا رہو میرے بہت بند آتے ہیں جی ویٹ زیادہ لگو ان کی بہیا معاف کرو تمہارے اتنا تھاڑا نہ ہو میں ٹھیک ہے آپ تھاڑے ہو آپ ویٹ لگا ہو اب پوئنٹ آجاتا ہے ڈائیٹ کا دیکھو ڈائیٹ رکھو اپنی ٹو دا پوئنٹ ورک آٹ تو کر لیا چلو آئیس ولیشن مومنٹ سارے اچھے چل گئے کم بیٹ لگا اپنے میکسیم ریپیٹیشن لگا ٹھیک ہے شولڈر پریس میں تھوڑے چلے گئے کوئی دکت نہیں وہ بھی مزل فیل کر شرگز میں بھی ڈائیٹ کا معاملہ جاتا بھئی ڈائیٹ دیکھو ڈائیٹ بھی ٹو دا پوئنٹ رکھو جب ہی ڈیو دیکھو کھانے گا یہ نہیں کہ جنگ کھا رہے ہو میں نے بھی کھا لیا چھولے کھا لیا چھولے تو چلو بڑی کھا لیا دیں میرے بھی دو دن ویسٹ گئے بیمار ہو آلگ پیٹ خراب رہا میرا آلگ ٹھیک ہے کھاؤ بھی کھا رہے بلک والے بلک گیا دو دن کا دیکھ آپ ایسا نہ کریں تھوڑا کلین کھائیں یہ اپنے جو سب سے آج چیز بتا رہو آپ کو کالے چنے کالے چنے کی سبزی بن والے ڈرائے والی ٹھیک ہے انہیں کھاؤ روٹیوں کے ساتھ کم سپائیس رہو اور جنہ رائس کے ساتھ کھانا چنے گلے بھی چار سیٹی بہت کالے چنے کے لئے صحیح رہتا ہوں جیدہ صوف نہیں ہو جاتے صحیح رہتے ہوں اتنی ہر نیس رکھو اور گریو والی سبز بنوال والوں گھر پہ کھاؤ رائس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا کاربز کی بھی فل فل مینٹ مینٹ رہی ہے ٹیس بھی اچھا ہے اور فائیبر مسل جو ہے نا فائیبر سہی بنا ہے اور فائیبر ہی کھاؤ گے ڈائی جیشن بھی اچھا رہے گا اور بال مومنٹ بھی اچھی رہی گی گٹ ہیل بھی اچھی بنی رہی گی اور باقی جتنی یہ ڈارک ڈالے ہوتی ہیں ڈارک کلرڈ ڈالے کالے چنے ہو گئے کالی مسور کالے اڑد یہ جتنی بھی بلیک ڈالے ہوتی ہے نا بلیک رائس بھی آتا بلیک راجمہ بھی آتا ہائی ان زنگ ہوتی ہے جو سپلیمنٹ چلتا نا زیڈ اے میں اس میں زنگ کے ہوتی ہیں کالے چنے یہ بھی فائدہ ٹھیک ہے انہیں انکلوڈ کرو کالے چنے گری والی سبزی منباؤ رائس کے ساتھ کھاؤ بہت اچھ لگی ٹھیک ہے اور سیلیڈ انکلوڈ کرو اس کے ساتھ فائبر جتنا زیادہ رہے گا ڈائیٹ میں اتنا اچھا ڈائیجیشن ساتھ ٹھیک ہے لاز ورک آؤٹ کے سیشن بھی اس سے کری تھی اب بھی ایسی کروں گا اور جو گلتی میں نے کریا آپ نہ کرے دیکھیں میں نے جنگ کی طرف چلا گیا تھا میری طبیت اتنی خراب ہوئی دو دن سفر گرا میں نے اس کے چکر میں دو دن کا ورک آؤٹ چھوٹا پروفیشنل جس کام میں ہوں وہ چھوٹا آپ ایسی غلطی نہ کرو healthy کھاؤ quantity چاہے بڑھا بلک کے لئے healthy کھاؤ اور نہیں کھا پا رہے ہو نا تو کھانے کی عادت ڈالو تھوڑی force feeding کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دھیرے دھیرے کر کے بڑھا اپنا خانہ quantity اگدم سے مت بڑھا بھا ایک bowl rice کھا رہا ہوں تو کل کو اگدم ہی دو bowl ہوں نہیں ایک bowl پھر تھوڑا سا ایسی کرو اپنا خانہ بڑھا اگدم سے مت بڑھا گڑ بڑھا ہو جائے گی بہت زیادہ باقی shoulder کا آپ کو بتا دی دیکھو isolation movements زیادہ ہیں isolation movements میں یہ دھیان رکھو reps زیادہ ہونے چیئے weight کم ہو نا چیئے injury ہو جائے گی result ملے گا نہیں injury آ جائے گی پس یہ result ملے گا ٹھیک ہے باقی shoulder workout دیکھو آگلا session shoulder کا آئے گا اس میں military press سے start کریں گے اور دیکھیں گے کتنا ہی جا سکتے ہیں with clean reps ٹھیک ہے سکتے ہیں 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 موسیقا 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 موسیقا